موسیقی بزدار حکومت کو پنجاب کی پائیدار منصوبہ بندی پر عدم اعتماد پائیدار منصوبوں کی تیاری کے لیے پی این ڈی کی توسیح کی منظوری پی این ڈی پی آئی ٹی بی میں سروے کے لیے تجربیکار افراد بھڑی کرے گا بند پرام کرنے کے لیے منصوبے کی تیاری کے لیے سمری وزیرالہ کو ارسال لیسکو کا شہر میں مزید پانچ ویڈ سٹیشن بنانے کا پیسلہ پنجاب حکومت کی لیسکو کو ارازی پرام کرنے کی اپنی دہانی شہر کے دراف پانچ ویڈ سٹیشن تعمیر کر کے برکی لائنس کا رنگ بنایا جائے گا محمود بوٹی میں ویڈ سٹیشن بنا کر مومن پورا اور باٹا پور ویڈ سے ملایا جائے گا آٹا بہران بدستور موجود عام دکانوں مارکیٹ سے بیس کلو آٹے کا تھیلہ غائب دلہ انتظامیہ کے پوائنٹ پر فروغ جاری شہریوں کا فلور ملز اور آٹا چکی مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سیکرٹری فوڈ کا پنجاب میں چوبیس لاکٹن گندم موجود ہونے کا دعویہ ہائے مہنگائی غریب کی دہائی آٹے کے بعد چینی کا بہران پیدا ہونے کا خطشہ چینی کی ہول سیل قیمت 76 روپے 50 پیسے ہو گئی پرچون میں چینی کی قیمت 83 سے 50 روپے پکلو گرام تک پہنچ گئے سپر سٹورز گراسٹری ایسوسیشن کا کل سے غیر مہینہ مدد کے لیے ارتال کا اعلان صدر احمد آواز کہتے ہیں حکومتی نوٹفائی کی گئی دالیں چینی چنے چاول نہیں بیچیں گے سپر سٹورز ایسوسیشن کے جلاس میں محمد عمران، مردان زیدی اور دیگر نے شرکتے ہیں نواب ٹاؤن میں فارمسی اور سپر سٹورز میں چھوری کی وارداتیں چھور فارمسی اور سپر سٹورز سے نقضی لے اڑے چھوری کی اسی سیری وی فوریج سیری فوری ٹو کو موصول خانہ ہربنسپورہ کے علاقے کوٹلی میں چھوری کی واردات چھور گھر سے زیورات، پرائز بانڈ اور نقضی لے گئے چھوروں کی نشاندہی اور مقلمہ درج ہونے کے باوجود پولس کا روائی کرنے سے قاسر، خاتون کی عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپی تبدیلی سرکار نے خصوصی بچوں کو بھی نہ بخشا خصوصی بچوں کے سکولز میں فری پیکنڈ راپ دینے والی بسے بند بسے ٹرانسپورٹ پنس کی ادم پر آمی کے باعث بند ہوئیں والدین خصوصی بچوں کو خود سکول چھوڑنے پر مجبور مرالر کی رسد میں کمی، قیمتوں میں ہوچ روپہ اضافہ، مرگیا گوش، بیش روپے، مہنگا دو سو چالیس روپے کافی کلو ہو گیا ادھر سبزوں کی قیمت میں کمی نہ ہوئی نہ سرکاری نرخنامے پر عمل درامت ہو سکا سرکاری نرخنامے میں ٹیمارٹر کی قیمت 80 روپے فی کلو مقرر مازگر میں ٹیمارٹر 110 روپے میں فی کلو میں فروت ہو رہی بل تو آ جاتے ہیں، گیس نہیں آتی گیس کی بندش کے خلاف، والٹن کے رہائشی سڑکوں پر آ گئے حکوموں سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ میٹرو بس ملازمین کی تنخواہوں کی ادم فراہمی پر ہر تال سٹاف نے دو ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر ٹوکن کی فروت روک دی میٹرو بس کے اسٹیشن بند ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنہ رہا ادھر ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی ادم ادائیگیوں پر کام چھوڑ ہر تال پنجاب فوٹ اثرڈی کا ناکس دودھ کے خلاف ٹریک ڈاؤن شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی ایک سو ستاون گاڑیوں میں موجود آٹھ ہزار چھسو چھتیس نیٹر ناکس دودھ زایا لاہور زون میں ناو سو ساتھ دودھ کی گاڑیوں کو چیک کیا گیا سیف سٹری کے کیمرے مزید خراب ہو گئے سیف سٹری کے ساڑھے چار ہزار سے زائد کیمرے غیر فال مطلقہ کمپنی نے خراب کیمروں کا مرمتی کام چھوڑ دیا مال مفت دل بیرہم ساٹھ نئی گاڑیاں کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگیں ایڈیشنل سیشن جج کے عوضے پر ترکھی پانے والے ججز کے لیے گاڑیاں منگوائی گئیں تھیں پنجاب میں انجیوز کی مانیٹرنگ کا معاملہ حکومت کی پانس سو انجیوز کا سپیشل آڈٹ کروانے کی ہدایت انجیوز کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائرنسنگ میں موینہ ملوث ہونے کی شکایت سامنے آئی تھی میاں نواز شریف کی نامکمل میریکل رپورٹس لندن میں ہوتلنگ وزیراعظم میران خان کی سابق وزیراعظم کی زمانت منصوب کروانے کی ہدایت نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے حکومت نے تیاری شروع کر دی محکمہ صحت اور داخلہ کو ہون بک مکمل کر کے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت نواز شریف کا نام میسیل سے نکالنے کے لیے آئیت شرائط کی اخلاف درخواست حکومت کو رپورٹس کا جائزہ لے کر اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت لاہور آئی کورٹ کے دورکنی بینچ نے سابق وزیراعظم کی درخواست پر سمات کی نواز شریف نے واپس آنا ہے یا وہیں بیٹھ کر معاملات چلانے ہیں عدارت کے سب ساتھ جیسے ہی صحت مند ہوں گے واپس آ جائیں گے وکیل نواز شریف کا جواب مریم نواز نے والد کے عیرت کے لیے بیرون ملک جانے کی درخواست دائر کر دی متبرک درخواست میں ای وفا کی حکومت نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا والد کی میریکل ہسٹری سے مطالق مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے مریم نواز کا محاک لگی ایم این اے میہ جاوی لطیب کے خلاف میب انکواری کا معاملہ جاوی لطیب کی والدہ دو بھائیوں کے نام مغینہ چھے عرب سے زائد کی جائدات کا سراغ مل گیا جاوی لطیب نے اپنے نام پر انتہائی کمالتی اساسے رکھے میب جاوی لطیب کی والدہ بھائیوں کے طلبی کے سمن جاری کرے گا پیپاکی وزیر پیصل وابدہ کو نااہل قرار دی جانے کے لئے درخواست پر سمات چیف جسیس مامون رشید شیخ نے درخواست پر سمات کی درخواست غزار وکیل کو تیاری کے لئے محلت سمات ملتبی وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی خبریں افواہیں ہیں گورنٹ چودی سرور کہتے ہیں آٹے اور چینی کے بہران میں کہیں نہ کہیں ہم سے کوتائی ہوئی ہے جل ڈاٹے اور چینی کے بہران پر کابو پالیں گے حکمران جماعت سے اتحادیوں کے تحفظات وزیر اعلیٰ چند روز میں قافلی کی غیارت سے ملاقات کریں گے عثمان بزدار اور وزیر اعظم کے خیالات سے قافلی کو آگاہ کریں گے وزیر اعلیٰ کو خیبر پکھونخواہ میں گندم اور آٹے کی قلت دور کرنے کے لئے احسن اطلام روزانہ کے بنیاد پر پانچ ہزار ٹن گندم بھجوانے کا فیصلہ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس پر منظوری ادھر وزیر اعلیٰ کے حکم پر محکمہ خوراک انیکشن فلور ملز کی انسپیکشن اٹھاسی فلور ملز کے لائسنس موطل چودہ کروڑ اپی جرمان آئے پی آئی سی میں وقلہ کی ہنگامہ آرائی کا واقعہ پولس کے رول پر انکواری ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس پولس افسران کی ناقص اکلت املی کے باعث توڑ کھوڑ ہوئی وزیر اعلیٰ کی غفلت کے مرتغب افسران کے خلاف ریکمانہ کا روائے کی ہی رائے ججز کے لئے انفرمیشن ٹیکنالوجی پر عبور بہت ضروری ہے روایتی انداز میں مخدمات کی اتنی بڑی تعداد کے فیصلے نہیں کر سکتے چیف جیسس آئی کورٹ مامون رشید شیقہ ججز کے تربیتی کورٹ کی تخریب سے خطاف بولے مخدمات کے جلد فیصلوں کے لئے جدید طریقوں کو اپنانا ہوگا جناس پتال میں لیفٹو کی تزین و عرائش اور نئی دو لیفٹو کا افتتاح شیخ اجاز احمد پرسٹ اور گوہر اجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے افتتاح کیا گیا گوہر اجاز کہتے ہیں آج ڈائلیسیس سینٹر کی 164 بھی تخریب کر رہی ہیں ڈاکٹر نے سینٹر کو پورے ملک میں سب سے بہتر بنایا چند روز میں پورے اسپتال کے تمام شعبوں کا دورہ کرنے کا اعلان ویتنام کے صفیر فارم ہونگ کیمکی لاہور چیمبر آمد نائف صدر زائد جاوید اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کہتے ہیں ویتنام پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تابن کا خواہ ہے ٹیکسٹائل کی سنت کے بیجری ٹیریف میں ریایت ختم ہونے پر سنتکار پریشان بل فی یونٹ 11 روپے 70 پیسے کی بجائے 17 روپے 61 پیسے کا ہو گیا پھر ٹیریف بحال نہ کیا گیا تو ملے بند ہوں گی ایپٹما کے تحفظات آئی جی شویف دستگیر کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے ملاقات پولیس اور لاف سران کے درمیان باہمی کوارڈینیشن سمیت زیر سمات مقدمات پر تبادلہ خیال وزیراعظم پاکستان کا کسانوں کے لیے سبسری دینے کا پروگرام 90 کروڑ روپے کے چیک باؤنس ہونے کا معاملہ محکم خزانہ نے باؤنس کے ایویس 90 کروڑ روپے فنڈز کا اجرا کر دیا سرکلر روڈ کی تعمیر و بحالی اور تذیر نرائے چیف انجینئر ٹیپا نے کمیشنر سے 27 کروڑ 45 لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے کمیشنر کی سربراہی میں ڈیولپنٹ ورکس کے اجلاعات میں منصوبہ پیش کیا گیا تھا منصوبے سے اندرونے لاہور میں شامل اہم سرکلر روڈ پر آمد و رفت کو ریلیف ملے گا امارتی نقشہ کی منظوری کے مراحل انہیں سے کم کر کے نو کرنے کا پیسلہ ڈی جی ایل ڈی اے سمیر احمد سید کی زیر صدارت اجلاع سمیر احمد سید کہتے ہیں غیر ضروری دستویزات طلب نہیں کی جائیں گی عالمی بینک کے صلاحاتی پروگرام کے تحت زیادہ سے زیادہ امور آن لائن انجام دیے جائیں گے مختلف ہاؤزنگ سکیمز میں ایل ڈی اے کے پلوٹ سی نیلامی انیس پلوٹ مجموعی طور پر اٹھائیس کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے میں نیلام نیلامی کے لیے گیارہ کمرشل ساتھ رہشی پلوٹ شامل شہید سب انسپیکٹر خالد محمود برکی تیسری برسی ایس پی آپریشن اقبال ٹاؤن کی شہید کی قبر پر حاضری پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی قبر پر پھول چڑھائے شہید کے سارے ثوابت کے لیے فاتحہ خانی کی گئی پنجاب پولیس کے دو ایس پیز کی ایس پی کے عادے پر ترقی سی سی پیوں نے ایس پی آئی شہبت اور ایس پی توہید رحمان کو رینک لگائے ایس پی ایڈ پارٹرز قرار حسین شاہ کے عزاز میں الودائی تقریب لاہور سے تبدیل ہونے والے افسران کو الودائی شیرز دی گئیں پولیس افسران کا نئے ایس پی ایڈ پارٹرز ملک جمیل کا خیر مکتہ سبزہ دار میں ساس اور سالی کو گھرئر کنازے پر قتل کرنے کا کیس مورل کورٹ کے جج سہید پیزل حسن نے کیس کی سماک کی ملزن کو دو بار سزائے موت اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا تین افراد کو ضخمی کرنے کے جرم میں دس دس سال قید اور ایک ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائے پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز نے خالی اصامیوں پر بھرتی کی جازت مانگ لی خالی اصامیوں پر پیرامیرکس اور الائیڈ ہیلس پروپیشنز کی بھرتی ہوگی چودری مونس علائی سے پارٹی رانماؤں اور ورکرز کی ملاقات پارٹی امور اور پارٹی کارکنوں کو درپیش مسائل پر گفتگو مونس علائی کہتے ہیں قاف لیگ نے ہمیشہ عوامی اور ملکی مفاد میں سے آسکتی این اے 127 میں نون لیگ شبہ خاتین کی تنظیمی میٹنگ علی پرویز ملک چودری باو اکتر علی کمل حاکت کی شرکت علی پرویز ملک کہتے ہیں خاتین کارکن پارٹی کا سرمایہ ہیں ہر دکھ سکھ میں اپنے حلقے کی عوام اور کارکنان کے ساتھ محروف کاروباری شخصیت میاں پرویز شفیقی جانب سے سینئر صحافی نجم سیٹی کے اعزاد میں اشائیہ معاست مہمانوں کی خوشدائقہ خانوں سے توازے اشائیہ میں سینئر صحافی سویل بڑھائے جگنو موسین سینئر لیگی رانما سویل زیابت عمر سویل بڑھ سمیت دیگر کی شرکت وی سی یو ایچ ایس پروپیسر جعوید اکرم کی زیرہ صدارت سینگیٹ کا اجلاس پنجاب بھر کے انتیس صداروں میں چھپن نئے پروگرامز کے آغاز کی مندوری ایم ڈی کے نو ایم ایس کے آٹھ ایم پل ایم ایس سی کا ایک ایک پروگرام شامل چیئرمن آف پاک آثورٹی میجر جنرل ریٹائر احمد نواز سے سی ای او آف پاک آثورٹی سید زائر عزیز کی ملاقات آثورٹی کو چلانے کے لیے انتظامی مور پر بات چک لاہور یہ ہو جائیں تیار ثقافتی ایونٹ لاہور بینالے دوزار بیس چبیس جنوری سے شروع ہوگا افتتائی تقریب میں صدر مملکت آرپ الوی خصوصی شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ اسمان بزار کی زیرہ صدارت جائزہ اجلاس کہتے ہیں سیاحت کو معاشی ترقی کے لیے فروغ دینا ہماری ترجیح پاک منگلہ جیس ٹی ٹوینٹی سیریز لاہور پولیس نے رینجرز کی آرٹ ریزرٹس طلب کرنی ہیلیکاپٹرز کی مدد سے فضائی نگرانی کے لیے حکومت کو خط سٹیڈیم کے اندر اور باہر ڈرون اڑانے پر پابندیا ہے پاکستان منگلہ جیس ٹی ٹوینٹی سیریز ایس پی سیویل لائنز کیپٹن ریٹائے دوست محمد کی زیرہ صدارت اجلاس پاکستان منگلہ جیس ٹوینٹی سیریز کے حوالے سے سیکیریٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا